بابر ظاہر ہے ورلڈ کپ تو ابھی ایک میچ باقی ہے لیکن آپ کی کپتانی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک کرکٹر جس طرح آپ ہیں وہ رول پلے نہیں کر سکتے جو آج ویراد کولی انڈین ٹیم میں کر رہا ہے کہ آپ کی آپ کا کیریئر بھی پرلونگ ہو اور آپ زیادہ کرکٹ پر فوکس کریں کیونکہ بات زیادہ لگتا ہے کہ کہیں یہ جو بوجھ ہے یہ آپ کی جو انڈویجن پرفارمنس سے اس کو ہرڈ کرتا ہے دیکھیں پچھلے تین سال سے میں کپتانی کر رہا ہوں کبھی ایسا مجھے فیل نہیں ہوا اور نہ مجھے ایسا ہوا ہے کیونکہ ورلڈ کپ میں ہم نے یا میں نے پرفارمنس سے ایسی نہیں دی جس کی وجہ سے لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر پریشر ہے ایسا پریشر نہیں ہے پچھلے تین سال سے یا دہی سال سے میں ہی کر رہا تھا میں ہی پرفارمنس کر رہا تھا یا میں ہی وہ ہی کپتانی کر رہا تھا اور وہ ہی چیز میں اپلائے کر رہا تھا یہ چیزیں آتی ہیں آپ کو کیسے کس طرح لے کر چلنا ہے ہر ایک اپنا دیکھیں پوائنٹ بھی ہوتا ہے ہر ایک اپنا وی آف تنگنگ ہوتا ہے کہ ہر بندہ ایک ڈیفرنٹ بات کر رہا ہے کہ اس کو ایسے ہونے چاہیے یا اس کو ایسا ہونے چاہیے اگر کسی نے مجھے مشورہ دینا بھی ہے تو نمبر تو سب کے پاس ہی ہوتے ہیں تو مشورہ بہاں ٹی وی بیٹھ پہ ٹی وی بیٹھ کے زیادہ سان ہوتا ہے جس بہت آپ کسی نے بھی مشورہ دینا میسیج بھی کر سکتے ہیں تو اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے پر ایسا کوئی پریشر تھا یا مجھے اس چیز سے کوئی ڈیفرنٹ لگا ہے کیونکہ وہ یہ چیز میں اسی چیز کپتانی کو یہاں فیلڈنگ کے ٹائم میں کوشش کرتا کہ جو میرا بیسٹ جتنا بھی آبیلٹی وہ میں فیلڈ میں دوں بیٹنگ کے ٹائم بیٹنگ میں سوچتا تھا بابر جیسے ٹیم کی پرفارمنس تھی کچھ فیصلے لاہور میں بھی ایسے ہو رہے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیصلوں سے کچھ لاہور میں بھی ایسے فیصلے ہو رہے تھے کچھ ایسے فیصلے ہو رہے تھے جس سے ٹیم کی کارکردے کی متاثر ہوئی ہو اور کپتانی کے حوالے سے ماجید بھائی نے بھی پوچھا تو اپنی کپتانی کے حوالے سے آپ خود کوئی فیصلہ کریں گے آپ کس چیز کے فیصلوں کے بات کر رہے ہیں یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے یہاں پہ جو بھی فیصلے ہیں جو بھی ڈیسیزن رگارڈنگ آپ ٹیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا کھلانا یا نہ کھلانا وہ کوچیز اور کپتان کا ہوتا ہے اور اس میں جو ہماری بیسٹ سیچویشن کے حساب سے کنڈیشن کے حساب جو بیسٹ کمبینیشن ہوتا تھا اس کے حساب ہی جاتے تھے تو جو اس میں ہم کبھی کبار سکس بھی ہوئے ہیں اور کبھی کبار نہیں ہوئے اور میرے خیال سے جہاں تک رہی کپتانی کی بات میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ یہ ابھی جب پاکستان جائیں گے یا اس میچ کے بعد دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے لیکن ابھی اس چیز پہ فوکس نہیں ہے ابھی اگلے میچ پہ فوکس ہے بابر اسلام علیکم آپ سمجھتے ہیں کہ کیمپین ختم ہو گئی یا اس بڑے ٹارگٹ کے پیچھے جائیں گے اور جب تیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کون سی ایسی ڈیفیٹ ہے جس نے پاکستان کی کیمپین کو متاثر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال سے ابھی ایک میچ ہے you never know کیونکہ کرگٹ ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اچھے نوٹ پہ فینش کریں اس کے بعد دیکھیں گے I think میرے خیال سے ساؤت آفریقا والا میچ وہ ہمیں کوس کیا اور کہہ سکتے ہیں کہ وانیسان میچ وہ ہمیں جیتنا چاہیے تھا لیکن ہم unfortunately وہ جیتا نہیں جس کے وجہ سے اس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں بابر ایک تو مشکل ہے صورتحال لیکن ہوب کہتے ہیں کہ ہوب رکھنی چاہیے تو آپ کتنا ہوبپل ہے اور سیکنڈ یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گلتیاں ہوئی ہیں اس ٹورنمنٹ میں زیادہ قصور بالنگ کا ہے یا فیلڈنگ کا ہے دیکھیں ہوب تو ہر ٹائم ہونی چاہیے کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی آپ کوئی بھی کام کرنے اس پہ ہوب آپ کو پوزیٹیو رکھنی چاہیے اور اس پہ میرا فرم بلیو ہے اور دیکھیں یہ یا آپ کسی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بولنگ یا فیلڈنگ یا بیٹنگ ایز ای ٹیم ہم ایکزیکیوٹ نہیں کر پائے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بولنگ نہیں تینے رنس کرائے یا فیلڈنگ نہیں تینے رنس دیئے ایز ای ٹیم ہم ویسا جو پلان تھا یا جیسے ہم سے ڈیمانڈ تھی ہم نے ویسا پلان ہی کیا اس میں بولنگ بھی آتی ہے بیٹنگ بھی آتی ہے اور فیلڈنگ بھی آتی ہے اور کوشش کریں گے کہ اس سے سیکھیں کیونکہ جب بھی آپ اس ایونٹ سے بڑی ایونٹ سے آپ جتنا جلدی جتنا اچھا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں مسٹیک کی ہیں کیونکہ میں نے جتنا بھی دیکھا یہاں پہ مارجر اور ایرہ بہت کم ہے کیونکہ جب تھوڑی سی بھی آپ روم دیتنے کسی بھی ٹیم کو تو وہ آپ سے میچ لے جاتی ہے اور ورڈ کم میں یہی خاصیت ہے اور ہائی انٹینسٹی گیم ہوتی ہے ہر ٹیم کے ساتھ میچز ہوتے ہیں تو وہ ہائی انٹینسٹی والے گیمز ہوتے ہیں تو میرے خیال سے پل ٹیم کو چیزوں سے جو مسٹیک کمیچ سیخواستے کمیچ سیخواستے کمیچ سیخواستے